کہ حدیث پاک میں ہے باقیدہ حضور نے فرمایا کہ حبت السودا شفاؤن من کل دائن اللہ موت کہ کلمنجی جو ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے صرف موت کو شفا نہیں دے سکتی کلمنجی کا استعمال جو ہے بلکل حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ہے کہ حبت السودا شفاؤن من کل شئیر اللہ موت ہر بیماری سے شفا ہے لیکن موت سے نہیں لیکن ایک محر پانی کرنا آج کل لوگوں نے کلمنجی کے تیل بڑھائی ہیں وہ بڑھائی ہیں کیمیکل سے اور کتنے لوگوں نے وہ پیئے ماشاءاللہ شوق میں ان کے گردے ہی فیل ہو گا شفاؤ تو کیا ہوں نہیں تھی ان کے گردے خراب ہو گئے اور وہ ہستالوں میں پڑے ہو گئے کلمنجی کے استعمال کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کھانا پکا دیں اس میں دو چار داریں ڈال گئے یا ایسے جو اللہ والے علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے کلنجی رکھ لو اور لب کو لب لگا لو ایسے اس کو جتنے داریں آجائے موں میں رکھ کے کھا بس تین آئیں چار آئیں دس آئیں یہ نہیں ہے کہ تم پینہ شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو اور چمچ بھر بھر کے کھان تو انشاءاللہ بہت جلدی گردے فیل ہو جائیں پان اور سگرٹ سے کیسے جان چور سکتی ہے نیت پکی ہوتے چور سکتی ہے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں تیس تیس سال سگرٹ پی چھوڑی پھینک دی بس کتا ہوں اس کا دعلق ہوتا ہے قوت ارادی سے کہ فیصلہ کر لے آدمی کے بہنی بھی نہیں کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کو شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہانی بالکل دیکھ سکتے ہیں بھئی امام بیوی جو ہے ایک ہے مقام عظمت وہ تو بہت بلند ہے کہ بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کا بدن شرمگاہ بھی نہیں دیکھی اور حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں دیکھتا یہ عظمت والوں کا مقام ہے اب تو جناب وہ اگریدو کی فلمیں دیکھ دیکھ کے کٹے کی طرح چاڑتے ہیں اب مسئلے کیا پوچھتے ہو تمہارا مقدر اللہ نے یہی بنایا ہے کہ جو بیشاب کی جگہ ہے اسی کو دیکھتے رہو تو ہم کیا کہیں لوگ قلعان کو دیکھتے ہیں قابے کو دیکھتے ہیں تم کیا دیکھتے ہو اور کیا کیسا اچھا ویسے ایک عجیب بات ہے حکمہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ قصرت سے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھتا رہے تو انشاءاللہ اندھا ہو جائے گا یوں رسول اللہ یہ چیز اندھا بناتی ہے بارالا استغفان کرو توبہ کرو اللہ نے حلال بنایا ہے توانت کے لیے تناسل کے لیے چہرہ دیکھو مو دیکھو بارو دیکھو قادر دیکھو یہ کوئی دیکھنے کی جید ہے بلا ایمان سے کوئی علامہ انور شاہ کا شنیری رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی جوانی کا زمانہ تھا تو صبح کو طلبان ساتھی ہوتے ہیں اس زمانے میں جو ان کے برابر کے لوگ تھے ان نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو گئی سواق رات گزر گئی آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ سواق رات آپ کی کیسے گزری حضرت کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں گے اور جوش بنا گئے فرمان لگے بات سنو اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی زندگی میں نکاح نہ کرتا کیونکہ نکاح میرے مدنی پاک کی سنت ہے میرے نانے کی سنت ہے میں نے سنت پر عمل کیا ہے یہ کوئی بتانے کی چیز ہے کوئی فخر کی چیز ہے کہ ایک آل عدید جو ہے پشاک پر وقام پر بیٹھا ہو میں نے کہا میرے اگر نبی کی سنت نہ ہوتی اور اللہ نے توالد و تناصل کا یہ دریعہ نہ بنایا ہوتا کہ دو جائیں دو جوڑوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے میں تو کبھی شادی نہیں تمہیں کیا مسئلے پوچھنے ہیں فلمیں دیکھو اور ان سے سارے سبق حاصل کرو اور ان کا نتیجہ اور انجام بھی بہت ہی جلدی جو ہے انکال آئے گا انشاءاللہ ملائے گا ملائے گا